ملیپور کی یاترہ نہیں کر رہے ہیں خالی وہ یاترہ کر رہے ہیں دولی جگنات کی وہ یاترہ کر رہے ہیں پندرپور مہراز کے اندر جیسے ہمارے اتر پردیش میں کامل حضرات ہوتے ہیں کامل یہ نہیں ہوتے ہیں اسی پرکار کے بڑے اچھے منظم طریقے سے پندرپور سے یاترہ نکلتی لگ بگ دھائی سو کلیومیٹر کی اس میں بھی وہ چلنے کا پروگرام بنا رہے ہیں شرط پوار نے ان سے آگرے کیا تھا انہوں نے مان لیا تو اب یہ بندہ اتر پردیش سے نکل کر کے گجرات گجرات سے نکل کر کے ملیپور ملیپور سے نکل کر کے مہراز پہنچ رہا ہے لیکن مہراز میں ایک عجیب و غریب گھٹنا ہونے والی ہے میں عجیب و غریب گھٹنا اس لئے کہتا ہوں کہ چناؤں مجھ ڈھول گانڈی پندرپور سے یاترہ شروع کر رہے ہیں یہ یاترہ کبھی مجھے چندر شیخ کی یاترہ کو یاد دلاتی ہے ڈوانی صاحب کی یاترہ نہیں جو یاترہ نکل رہی تھی اور پیچھے سمپردائک دنگوں کا دھوان چھوڑتے جا رہے تھی ڈوانی جو یاترہ نکالی اڈوانی جی نے وہ پیچھے سمپردائک دنگوں کا دھوان چھوڑتے وجہ رہی تھی یعنی کہ بھارت برباد ہوتا جا رہا تھا آپ کو واقعی جب گھوٹسے کا ذکر آئے یا اس طرح کے دنگوں کا ذکر آئے آپ کو اس کو اورگنائز کرنے والے کے بارے میں سوچنا تو ضرور چاہیے کہ ہمارے دیش کی ہر منی کو کس پرکار سے برباد ان نیتاؤں نے کیا ہے خیر اب وہ راہل گانڈی مہاراست کے اندر یاترہ نکال رہے ہیں وہاں پر ایک عجیب و غریب ایک نیا کام اور ہونے والا ہے امبانی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے نا بیٹے کی ایک زمانے سے شادی چل رہی ہے مجھے لگا شادی ہو گئی یہ پتہ چلا نہیں ہے تو پروگرامی پروگرام ہو جا رہا ہے کرن جوہر کا وہ ایک تھا وہ دیوانگی ہے دیوانگی ہے اس پر پورا پریوار آ رہا ہے وہ امبانی کی بیوی بھی آ رہی ہے امبانی کا بیٹا بھی آ رہا ہے لڑکی بھی آ رہی ہے وہ جو شارک خان کی فلم کا گانا تھا سارے ایکٹرز آتے ہیں اس میں دیرے دیرے ایسے انٹری کر رہے ہیں تو کمال لگا میں نے کمال شادی ہے تین پانچ مہینے میں شادی ہو رہی ہے ایک شادی اتنی لمبی چل رہی ہے اور اس پہ خاص بات بتاؤں میں آپ کو مہاراست کے اندر جو ٹریفک پولیس ہے ٹریفک پولیس جو ہے پانچ دن کے لیے بارہ جولائی کو ہے غالباً پانچ دن کے لیے اوپر نیچے کر دیا یار یار شادی ہو رہی ہے یہ لوگوں کو پریشانی کا سبب بن رہا ہے اپنی بات پر آ جاتا ہوں مہاراست میں جو چناؤ ہو رہے ہیں اس کے اندر بڑی حالت دینی ہو جانے والی ہے بھارت جنتہ پارٹی کی چونکہ اصل پرفارمنس اددو تھاگرے کی اوریجنل شیف سینہ کی اکارڈنگ ٹو دیم اب آنے والی ہے کہ مہاراست میں حالات کیا ہوں گے شندے صاحب اس میں کوئی دورائی نہیں کہ بھارت جنتہ پارٹی کے ووٹوں کے مادیم سے مجھے امید نہیں تھی میں نے منہ بھی کیا تھا لیکن چھ سا سیٹے لینے میں سفل ہو گئے لیکن اب ویدھان سباں میں حالات دوسرے ہیں یہاں پر اندرونی اور بہاری کی لڑائی ہونے جا رہی ہے ایسے میں راہل گاندی جو پورے دیش میں ایکسپٹیبل ہیں آپ بنگال میں چلے جائیے تمیلانڈ میں چلے جائیے بیہار میں چلے جائیے کہیں بھر بھار چلے جائیے آپ کو راہل گاندی وہاں کے نیتہ لگتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی لیکن موڈی جی پورو اتر کے نیتہ نہیں لگتے ملیپور کے نیتہ نہیں لگتے تمیلناٹ کے نیتہ نہیں لگتے بنگال کے نیتہ نہیں لگتے یہ فرق ہے دونوں نیتہوں میں تو راہل گاندی جو مہارات کی یادرہ کر رہے ہیں اور مہارات جا رہے ہیں وہ مہارات کے ویدھان سباں کے مدد نظر کتنا زیادہ کروشل ہے اس بات کا اندادہ تو ریزلٹ آنے کے بعد ہوگا لیکن وہاں اٹھالی سیٹوں میں بری طرح سے ہارے ہوئے بھارت جنتہ پارٹی اور اس کے سہیوگی بڑی پریشانی میں ہے چونکہ راہل گاندی وہاں اس ویدھان سباں کے مدد نظر کہانی نہ پلٹ دیں اور کہانی پلٹنے میں سہایاک ہیں چونکہ اس یادرہ کے مادیم سے تو وہ اس ووٹ کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں جو تھوڑا سا دھرم کے اعتبار سے ووٹ دیتا ہے تو راہل گاندی یہ ریفلیکٹ کریں گے کہ دیکھئے ہمیں جو دھرم کے ویرود بتایا جاتا ہے ہندووں کے ویرود بتایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے میں تو نسلی ہندو ہوں مجھے ویروز خاندی ویروز گاندی کا پوتا مسلمان پارسی کا پوتا بتایا جاتا نہیں ہے وہ باقاعدہ اپنے آپ کو بتا چکے ہیں ایک طرف وہ ٹارگٹ ہے دوسری طرف وہاں پر ان کا جلوہ اور کانگریس مہاراست میں مضبوط بھی ہو رہی ہے ادھاو تھاکرے کا جو ایک کور ووٹ ہے وہ کانگریس کے ساتھ ملنے والا ہے شرط پوار اپنے ریجن میں بڑے مضبوط ہیں ادھر اجید پوار کا بھی بھروسانی کے ویدان سبا آتے آتے کدھر کو پلٹی مار جائیں حالانکہ فرق کچھ نہیں پڑتا ان کی پتنی بھی ہار گئی ہیں لیکن دوستو بات یہ ہے کہ یہ یاترہ مہاراست کی مہاراست میں جو جا رہے ہیں اور وہ پندرپوری آدیاگ والی یاترہ جو راہل گاندھی پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کے خیمے میں بڑا زبردست طریقے کا ایک ہلکم سا مچا ہوا ہے اور راہل گاندھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے روزانہ امالی پور ہو یا گجرات گجرات میں چیلنج دے دیا انہوں نے لوگ سبا میں کہا کہ لکھ کر رکھ لیجئے گجرات ہارنے جا رہے ہیں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس بار سے پچھلی بار آئی تھی بھارتی انہوں نے پارٹی کی کانگریز بلکہ بہومت کے قریب پہنچ گئی تھی ٹی وی نے چلانا شروع کر دیا تھا لیکن وہ تو موڈی جی کا ایرا کچھ اس پرکار سے بتاتا گودی میڈیا کے چار سو آ گئی بھارت میں جتنی بھی ہندی پٹی کے ہمارے بیچارے بھولے ووٹر تھے ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ چار سو سیٹے آ گئی ہیں گودی میڈیا نے ایسا پرپنچ رچہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی اور ہو سکتا آجار پانسو ووٹ اس لیے نکلی بھی نہ ہو گھر سے یہ چار سو تو آئے رہی ہم کیا کریں گے جا کر کے تو یہ حالات پیدا کر دیئے تھے لیکن اب حالات دوسرے ہیں یہ ویدان سبا کے لکشن جو ہریانہ میں اور جو ہے جھار کھنڈ میں ہونے جا رہے ہیں تین جگہوں پر ہو سکتا بیار کے بھی نتیش کمار کرا دیں راحل گاندھی اس نے پوری طرح سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور اس یاترہ سے اس ٹریپ سے معاراض کے اندر ایک ان کا بھوم دھیرے دھیرے اس گڑ بندن کا مہا وکاس اگاڑی جسے آپ کہتے ہیں اس کا بڑھنے والا ہے اور بھارت جنتہ پارٹی تھوڑی پریشان بھی نظر آ رہی راحل گاندھی لوگ سبا میں لیڈر بننے کے بعد ایک جگہ بیٹھے نہیں ہے ڈے بائی ڈے لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں الگ الگ ورگوں کے بیچ جا رہے ہیں مکیش امبانی اگر ان کے گھر آتا تو وہ راج مجدور میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت جنتہ پارٹی موڈی جی نے پہلے الزام لگا بھی دیا تھا کہ اڈانی اور جو ہے امبانی کی طرف سے نوٹ بھر بھر کے جا رہے ہیں ٹیمپو میں تو ہو سکتا ہے یہ الزام لگتا ہے وہ فوراں راج مجدور میں پہنچ گئے ایسے وہ دھیرے دھیرے کبھی منیپور پہنچ رہے ہیں کبھی وہ ہریانہ پہ سوری گجرات پہنچ رہے ہیں اب وہ مہاراست پہنچ رہے ہیں دیکھے گا مہاراست کی یہ یاترہ راہل گاندی ویدان سبا کے مدد نظر کیا بوم لے کر آتے ہیں اس میں کوئی دورائنی کے پہلے کے باہ میں مقابلے جو بھارت جنتہ پارٹی کا ایک گبارہ تھا اس میں چھید تو ہو گیا ہے ہوا نکل چکی ہے اب لوگوں کو لگ چکا ہے کہ بدلاؤں کی ہوا ہے راہل گاندی اس میں تیجے سے لگے ہوئے ہیں گھر پر بیٹھے نہیں ہیں آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمینٹ سباک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہیم ہوتا 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 ہے ہوتا 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 ہوت